اس سے آپ کوئی کورٹی محل تو نہیں تعمیر کرنے گے یہ لیکن حکومت کی طرح سے ایک ترکرستی ہے ایک شعبات ہے اور ایک اتناہ پر صدمت ہے اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ جیسے اب آپ نے کامیابی حاصل کی آنے والے دنوں میں آپ مزید کامیابی حاصل کر کے ملک و ملک کے لیے ایک بہترین کامیابی کا آپ کی خیمت ثابت ہوں گے اور اس موقع پر میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ مختلف مضامین میں تعلیم حاصل کرتے ہوں گے شاید آپ کو پتا چلا ہو چند حفظیں پہلے دفتر عبدالقدیر خان جن کو یقین موشے نے پاکستان کھا جاتا ہے اور انہوں نے پاکستان کو پہلے اسلامی ایٹوی قوت بنایا اور ایک وہاں مقرر کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بعد آج اگر بھارت ہم سے ڈلتا ہے ہمارے پر حملہ نہیں کرتا تو اس ایک انسان کی محنت اور قابض کی وجہ سے انہوں نے یہ وہ بچیوں کو وعد کر رہے تھے جاستا عبدالقدیر خان تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں یہ نصیت کرتا ہوں کہ اپنی جو تمہاری نصابی تعلیم ہے اس کو تو جاری رکھو لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ ضرور چاری رکھو انہوں نے کہا کہ میں کسی بڑھاپے میں بھی آج تھی روزانہ چوبیس گھنٹوں میں سے دو گھنٹے قرآن مجید کو دیکھتا ایک گھنٹہ تلاوک کرتے ایک گھنٹہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آج ہم چودہ سو سال ریسرچ کرنے کے بعد جو ہم نے ایٹم بنایا ہے جو ہم ترقیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے رات جو ہے وہ قرآن مجید میں رکھتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہو ہم میند کریں کہ قرآن مجید میں ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں ہمیں جو رہنمائی جی ہے ہم اس کو حاصل کرنے ہم ایک واقعہ تر ایک قوم کے لیے ہمیں مار گیا ثابت ہو اللہ تعالیٰ بجے اور آپ سب کو ملت کے لیے بے سرین فرد جو ہے وہ بننے سے سفردی قطاع برمائے اللہ تعالیٰ